چھے طرح سے آپ خاموشی کی پاور کو یوز کرتے ہوئے بہت سارا پیسہ بنا سکتے ہیں اور اپنی پرسنیلیٹی بنا سکتے ہیں پرسنیلیٹی جو ہے اسی سے ہی آپ کی کامیابی اور پیسہ ہر چیز آپ کے لائے میں آتا ہے پہلا یہ کہ جب بھی کوئی آپ کو آکے بتائے کہ فلاں بندے نے آپ کی کوئی برائی کی ہے تو اس کے اوپر کبھی بھی اس پہ ریاکٹ نہ کریں ڈیفینڈ نہ کریں اپنے آپ کو بلکہ یہ کہیں کہ اس بندے کو میرے دوسرے فالٹ نہیں پتاؤں گے کیونکہ اس سے بڑے بڑے میں نے کانٹ کی ہیں اسی وجہ سے اس نے یہ تھوڑی سی باتیں آپ کو بتا دی ہیں میرے اور بھی بڑے فالٹ ہیں نمبر ٹو جب بھی کوئی آپ کا مزاک اڑائے یا آپ کی انسلٹ کرے اس محفل سے اٹھ کے چلے جائیں رسپونڈ مت کریں اس کو کیونکہ جب آپ کسی چیز کو بلنگ کو یا مزاک کو ڈیفینڈ کرتے ہو تو وہ بندے کو اور شہ ملتی ہے کہ آپ کے اوپر ریاکٹ کریں خود ہی لوگ پرے ہو جاتے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ میرے جو مزاک ہے اس کا اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا تیسری چیز کبھی بھی بیٹھ کے محفل کے اندر نہ اپنی کمپلین کریں نہ لوگوں کی کمپلین کریں کمپلین مت کریں کیونکہ جو بندہ کمپلینر ہوتا ہے نا لوگ اس سے دور باگتے ہیں انہیں لگتا ہے یہ بڑا امیچیور بندہ ہے اس کی کبھی بھی عزت نہیں ہوتی محفل کے اندر سوسائٹی کے اندر چوتھا ناپ تول کے بولیں جب بھی کبھی آپ بولیں تو خیال کریں کہ کیا مجھے یہ ورڈ بولنے کی ضرورت ہے یا یہ ورڈ بولنے کی ضرورت نہیں ہے پانچ ہوا جب بھی آپ کسی سے کوئی آپ پہ کوئی ایکشن کریں کوئی آپ کے ساتھ کوئی اٹیک کریں آپ کے اوپر تو ریاکٹ نہ کریں جواب دیں میری بات انڈرسینڈ کرنے کی کوشش کرنے ریاکٹ کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کچھ کیا ہے ریاکٹ پینک کر گئے آپ ایموشنز کو شو نہیں کرنا آپ نے بلکہ جواب دینا ہے ریسپونڈ کرنا ہے اس چیز کا جواب جو ہوتا ہے وہ مرد دیتے ہوتے ہیں اور جو ریاکٹ کرتے ہیں وہ بچے اور عورتیں ریاکٹ کرتے ہیں مرد ریاکٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ جواب دیتے ہیں چھٹا جب بھی کوئی آپ کے اوپر کفیسی میفل میں بیٹھے ہوں اکیلے بیٹھے ہوں سٹل بیٹھیں یہ کہتا ہے کبھی آپ کے ہاتھ ہیل رہے ہیں کبھی آپ کے پاؤں بیڑھ رہے ہیں کبھی ستارے ہیل رہے ہیں بے چینی نہیں نظر آنی چاہیے سکون نظر آنا چاہیے آپ کی پرسنیلیٹی کے اندر بلکل جیسے پورے کے پورا سکون نہیں ہوتا باڈی کے اندر آپ کے دماغ کو اکیلے کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کے ایک گھنٹہ آرام سے بغیر موبائل اٹھائے اگر آپ نہیں بیٹھ سکتے تو آپ ابھی صحیح طرح سے مرد نہیں بنیں اگر آپ نے صحیح طرح سے مچور پرسن بننا ہے مرد بننا ہے تو آپ کو آنا چاہیے کمرے کے اندر اکیلے بیٹھنا بغیر موبائل ٹچ کیے بغیر کسی چیز کو ہلے جلے آرام سے اپنی سوچوں میں کیونکہ جب دماغ چلتا ہے تو باڈی رک جاتی ہے باڈی میں سکون آ جاتا ہے اور جب پینک موڈون ہوتا ہے پھر آپ کے کبھی ہاتھ ہلتے ہیں کبھی پاؤں ہلتے ہیں ایک اور ٹپ دے دیتا ہوں محفل میں بیٹھ ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں کنٹرول میں رکھیں یہ جو بیٹھے کبھی آپ موہ کو ہاں لگا رہے ہوتے ہیں کبھی ناک کو ہاں لگا رہے ہوتے ہیں کبھی کان کو ہاں لگا رہے ہوتے ہیں یہ ایمج دیتا ہے کہ آپ کی ویک پرسنیلیٹی ہے اگر آپ اپنے ہاتھ اسکون سے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے اپنی باڈی کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے تو کسی اور کو کیا کنٹرول کرنے ہے آپ نے بہت سا خیال رکھیں کامیٹر ضرورت آئے گا تینکیو سو مچ